موسیقی یہی تو قیامت ہے تو جیسے رام دوستو ایک مار پھر سے سواگت ہے ہماری ویڈیو میں تو دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے نیسل نیسل میم پر ایک بارفی میں آپ کے لئے فنیکل بھی سیریس میسیج لے کر آئے ہیں تو سبھی نیسل نیسل لوگوں سے ریکویشٹ ہے کی ویڈیو کو انٹر تک ضرور دے گا اور اگر آپ جنر پر پہلی بار آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیگا دوستو تو چلی دیکھتے ہیں ویڈیو آپ اگر سڑک پہ جام کر کے نماز پڑھیں گے اور گلتی سے کسی کا ایمبولنس رک گیا اور اس آدمی نے کہا کہ بھئیا ایمبولنس کیوں رک گیا آپ سڑک پہ کیوں نماز پڑھیں گے یہ ہمارا پروبلم ہے آپ مو آکے ہمیں ڈڑا رہے ہیں آپ صبح چار بجے اگر لاؤڈ سپیکر پر آپ آزان کریں گے اور سولو نکم گلتی سے اس کی نینل ٹوٹ جاتی ہے اور سولو نکم کہہ دے یہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے چار بجے آزان کر کے میری نینٹو خراب کر رہے ہو آرے یہ تو ہمارے کھلاب بول رہا ہے یہ تو ہمیں درانی کی کوشش ہو رہی ہے آٹیکل 370 آپ پٹا دو تو مسلمان در جاتا ہے ٹریپل طلاق آپ پٹا دو تو مسلمان در جاتا ہے یاکوب میمن کو فاسی ہوگی ہے تو مسلمان در جاتا ہے برحان بانی مارا جاتا ہے تو مسلمان در جاتا ہے یہ پرمنٹی درے ہوئے اس در کا آپ شنو لیجیے اس در کا کوئی علاج نہیں اسے در نہیں کہتے اسے کہتے ہیں آپ کے جیب میں پین کارڈ ہوگا آدھار کارڈ ہوگا مگر ان کے جیب میں پرمنٹ بکن کارڈ ہوگا کچھ بھی ہوگا دیکھو ہم در گئے ہمیں مارتی آرے ہمیں کارڈ ارے بھائیہ پورے بیسو میں یہی چل رہا ہے صرف ہمارے دیش میں نہیں چل رہا ہے صرف ہمارے دیش میں چل رہا ہے اتنا سنگل مائنڈڈ پرسیوٹ والا آدمی پورے ڈلی میں ہم تین سو اسی جھیلے بنا رہے ہیں لیٹ ڈلی دیرے دیرے جھیلوں کا شہر کہلائے گا پوری ڈلی کے اندر آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ کو جھیلے دکھائی دیں گے آس پاس لینڈسکیپنگ دکھائی دیں گی ابھی جتنی جھیلے چھبیس جھیلے بن کے تیار ہو گئی ہیں ان جھیلوں میں میں کئی جھیلوں پہ ہو کے آیا اب وہاں پہ اتنی ہریالی ہے جھیلوں کے چاروں طرف اتنا خوبصورت واتاورن ہے اتنی شدھ ہوا ہے وہاں پہ دور دور سے پکشی آنے لگے ہیں اچھا اتنا خوبصورت واتاورن ہے اتنا خوبصورت واتاورن ہے اتنا خوبصورت واتاورن ہے ان کا میں یہاں سے یہاں سے ان کی آواز نہیں پہنچ رہی تم آپ کے مادم سے پہنچا رہا ہوں پورا دیش ٹرانسپورٹ بھری ہوگا پورا دیش ٹرانسپورٹ بھری ہوگا پورے دیش میں بھری ہوگی ان کے باپ دادہ دھرگے کما کے کیونکہ کہیں نہ کہیں تو بھری باتے گا خود بھی تو کھائے گا میرے کو تو خیلائے گا دیکھو ابھی میرے سجن آگڑے کینا رہی دو سو انیٹ تین سو انیٹ جنتا کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے بجلی کا بل جیرو دکھائی جنہا چاہی یہ بس ائر کنڈیشن جیلے کولر چلے پنکھا چلے اور ادھا رات کو پھری آ جائے پنکھیں میں آرام سے پانی بجلی پانی پھری بجلی پھری میرے کیجری وال بھائی چکھنا فری کرنے والے تھے چکھنا فری بودھی میڈیا کبھی نہیں دکھائی آم آدمی کا ستتا سمرتک میں ہو میں ایک شرابی بھائی ہوں میرا بھگوان منی سی سو دیا جو بی جے پی بیچ میں بھانجی مار کے جو جیل میں بھیل جا ہوا ہے آپ لوگوں کو بھی عادت لگیے پانچ بار کی جب تک ادھر سے آتا تھے تب تک ادھر سے لگتا ہی دیں یا آپ اس آواج کی طرف دھیان جا رہ گیا چنٹا مت کریے کسی بھی آواج کے قرآن میرا بھاشن کبھی بھی نہ رکتا تھا نہ رکتا ہے نہ رکے گا کیا جنت میں اولاد بھی ہوگی جی ہاں لیکن کوئی دردے زہے وغیرہ جو تکلیفیں ہوتی ہیں اور آپریشن ہوئی ہے کچھ اس طرح کے معاملات نہیں ہوں گے سب معاملہ پر سکون ہوگا کیا جنت میں دن رات بھی ہوں گے ہر وقت صبح صادق کا جو وقت تھا ٹھنڈا ٹھنڈا نہ سردی نہ گھر میں سب موتدیل اور فربہار اندھیرہ نہیں آئے گا رات کا نہ سورج کی تپش اور گرمی سے کوئی تکلیف پہنتے ہیں جو ساڑی پہنتے ہیں ایسی لڑکیاں جو کافر ہیں ان کی اللہ کو رکشہ نہیں کرتا جو برکہ پہنتے ہیں ان کی اللہ کو رکشہ کرتا ہے ان کے ساتھ کبھی ریپ نہیں ہوتا ایسا بول رہی ہے اس میں کوئی مہترمہ جو ایم فریس ہے پر واسطہ بکتا یہی ہے کہ ان کی گھر میں ہی خود رہ پہتے ہیں ان کی گھر میں ہی کبھی اببہ کا نمبر تو بنا ہی رہتا ہے چاچی سے نکاح کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ وہ مہرم میں ہو جو مہرم ہے جن سے پردہ نہیں ہے ان سے شادی بھی نہیں ہے آپ پردہ جن سے نہیں کریں گے ان سے شادی بھی نہیں کرتا اور جن سے آپ کو پردہaine Avengers ان سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے تیمپرالی طور سے کبھی نکاح رکھتا ایسا چاچی ہے مامی ہے اس سے لوگ پوچھتے کیا چاچی مامی سے پڑھتا ہے ہاں چاچی اور مامی سے آپ کا رشتہ صرف تیمپرالی رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ چاچا کی نکاح میں اور ماما کی نکاح میں اگر چاچا تلاہ دے دے شادی ہو سکتی اسے مامو تلاہ دے تو شادی ہو سکتی ہے تیمپرالی چاچی ہے موگو نے بھائی بین سے نکاح کرنا جائز ہے اب دیکھئے ہاں ان سے نکاح جائز ہو سکتا یہ کون سے گربی دماغ رکھے لوگ بات سکتے میرا اپنا ماننا ہے ایک چیزوں سرکھا گئے چیزوں اس میں ان کو سو میرے سے سو رکھتے ہیں بنا کام کا ڈھلوڑا کہتے ہیں پیٹا جاتا ہے اس کا سبت انہوں نے سب کو بہا دیا کب لوگوں نے وہ سیکھ کیا ہے خطوں کے مانداری سے سرکار کہتے ہیں کہ اس دیش میں اتنا بڑا بدلاؤ آیا ہے کہ آج سے پہلے میں ایک سنپسی بات ہے ہر گاؤں اے بضلی تھی ہر گاؤں پر صاحب وچی تھی اور دوسرا ہر گاؤں بجلی آ گئی سب کے سر پر اچھت آگیا ہر گاؤں ہار گیا خطانوں کی آئر دugaan ہی ہو گئی بتائیے یہ سارے باادیں کہ Whitズ م نے بہت بڑی مخبی باتیں سو نے چ entreg experten اس کو کی وچ ناپس بہت خطر کہیں اب мен کی تکoming آپ پر پوچھے نیگکب ہوا شکتی ہمارے بھائیہ پچاس سال آپ کی پائٹی کنے آپ کے خاندان کا ساتن دا ہن سے پوچھ رہے ہیں بہتا باب نمائنی میڈ کی بٹوا تیرند آج آپ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے کے سطر دیں ہماری سمائے ایران تک تھی افغانستان ہندو ڈومینیٹڈ تھا پاکستان جسے آپ بانگلہ دیس کرتے ہیں وہ ہندو دیت ریا آج وہاں نہ مندر بچے نہ گردوارے بچے کیونکہ اسلام جہاں جہاں کی دنیا میں گیا ہے دوسرے دھرموں اور دوسرے سمپردائیوں کے اسطالوں کو رہنے نہیں دیا ہے اس لیے میں سروی غات میں کہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں ہندو راستر تو ہندو راستر اور ہندو راستر دولوں میں انتر کیجئے گا یہ راستری ہندو راستر نہیں ہے لیکن یہ راستر ہندو راستر ہے اور یہی طرح میں کہ جب سروی سمجلان بناتا تھا تو رامائن سے بھنگوان رام کا دربار اس میں تھا آرڈون کا رت پہ پرچتر کا چتر اس میں تھا اگمان مہابیر کا تھا لیکن ان دوست کانگریسیوں نے اور نیہو کے بنجدوں نے اسے ختم کر دیا اور اس دیس کی سناتن دھاہا کو برباد کرنے میں یہ بامپن تھی یہ بامپن تھی جو آج یہاں آپ رسیہ میں جائیں گے تو یہ دکھائیں گے کہ دیکھیں یہ میرا چرچہ ہے اور ان کو اپنے دیس کے مندیوں کو دکھانے میں سرم آتی ہے تو بات الگ ہے کہ اتر پردیش میں ایک جگہ ہے سنبھل وہاں پرپرمنٹ کی کھیتی بہت ہوتی ہے وہاں دنگے بہت ہوتے ہیں وہیں سے ایک دنگائی جیت کے آتا ہے ہر سال پھر جیت گیا ہے اس کا نام ہے شفیق الرحمان برق جب بھی وندے ماترم پارلمنٹ میں ہوتا ہے اٹھ کے سب کے سامنے سے جاتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں دو ہزار چودہ سے اس کو پتا ہے کہ اگر میں یہاں سے اٹھا جس دن وندے ماترم ہونا ہوتا ہے جب سیشن پورا ہوتا ہے اس دن کو ڈائری میں لکھ لیا اس دن پارلمنٹ نہیں جانا ہے یہ ہے آپ کی طاقت اس طاقت کو سمجھیں بیدیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی موسیقی